ہلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست زی اور ڈیئر ڈیسٹینی کے اس کہانیوں کے سفر میں آپ کا سواگت ہے تو جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ملاقات میں باتیں کی تھی دو لوگوں کے بارے میں ایک تو تھی زدی لڑکی اور دوسرا بے پروہ لڑکا تو چلیے آج کی اس ملاقات میں ہم شروع کرتے ہیں ان دونوں کی کہانی یہ کہانی شروع ہوئی ایک رانگ نمبر سے ہاں صحیح سنا ایک رانگ نمبر can you believe ایک پرفیکٹ لف سٹوری دو لوگوں کی ایک ایسی کہانی جس میں وہ ایک دوسرے پر سب کچھ ہار بیٹھے تھے وہ شروع ہوئی ایک رانگ نمبر سے وہ لڑکا ہمیشہ کی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بس یہاں وہاں کی باتیں کر رہا تھا اتنے میں اس لڑکے کے فون پر ایک کال آئی پر نمبر اننون تھا اس نے کال پک کیا اور دوسری طرف سے ایک بہت ہی پیاری سی آواز میں ایک لڑکی نے کہا ہلو آئیو آکاش لڑکے نے کہا نو ام نوٹ پھر اس نے پوچھا آپ کون اور اس پر لڑکی نے کچھ رپلائی دیا ہی نہیں تو لڑکے نے کہا شاید آپ کا رانگ نمبر لگ گیا ہے اور اس کے بعد کال ڈسکنیکٹ ہو گئی پہلے تو وہ لڑکا اس کے بارے میں سوچتا رہا پھر وہ رانگ نمبر سمجھ کر اسے بھول گیا پر اسے یہ کہاں معلوم تھا کہ یہ رانگ نمبر والا شخص اس کی زندگی میں پھر سے لوٹ کر آئے گا اور اس کی زندگی میں سب سے خاص ہو جائے گا کچھ دیر بعد اس نمبر سے پھر سے کال آیا اور اس بار وہ لڑکا یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ نمبر رانگ نمبر تو نہیں ہو سکتا اس بار جب لڑکے نے کال پک کیا تو لڑکی نے کہا مجھے آکاش سے بات کرنی ہے اس پر لڑکے نے کہا کہ نہ ہی میں آکاش ہوں اور نہ ہی میں کسی آکاش کو جانتا ہوں اس پر لڑکی نے کہا کہ مجھے تو میری فرنڈ نے یہی بول کر یہ نمبر دیا ہے کہ یہ نمبر آکاش کا ہے اب یہاں اس لڑکے کو یہ لگنے لگا تھا کہ یہ شخص کوئی اس کی فیملی یا فرنٹ میں سے ہی ہے جو یا تو اس کا کوئی ٹیسٹ لے رہا ہے یا پھر اس کے ساتھ کوئی پرینک کر رہا ہے تو اب وہ لڑکا اس لڑکی سے بار بار یہی پوچھ رہا تھا کیوں سے اس کا یہ نمبر آکھر ملا کہاں سے پر وہ لڑکی بھی اپنی زد کی ایک دم پکی تھی لڑکے کے لاکھ بار کہنے پر بھی اس نے اسے نہیں بتایا کہ یہ نمبر آکھر اسے ملا کہاں سے اور اس بیچ ان دونوں کی تھوڑی بہت باتیں بھی ہونے لگی تھی پر اب بھی کہیں نہ کہیں اس لڑکے کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کی کوئی فرنڈ ہی ہے جو اس کے ساتھ پرینک کر رہی ہے تب ہی وہ لڑکا ہر روز اس سے پوچھا کرتا تھا کہ تمہیں آخر میرا نمبر ملا کہاں سے اور وہ لڑکی اسے روز ٹال دیتی تھی اس لیے آج اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے آج تو میں یہ جان کر ہی رہوں گا تو آج جیسے ہی اس کا میسیج آیا لڑکے نے اسے قسم دے کر پوچھا تو آج اسے بتانا ہی پڑا کہ مجھے تمہارا یہ نمبر تمہاری ایک نیبر فرنڈ سے ملا ہے اور ہم دونوں تمہیں ٹیسٹ کر رہے تھے اب فائنلی اسے اس کا جواب تو مل چکا تھا پر اب وہ یہ جواب سن کر اور پریشان ہو گیا کیونکہ کیونکہ اب اسے یہ لگنے لگا تھا کہ شاید وہ لڑکی اب اس سے بات کرنا بند کر دے گی کیونکہ وہ تو صرف اس کی لائف میں اس کا ایک ٹیسٹ لینے آئی تھی اس کے ساتھ ایک پرینٹ کرنے آئی تھی جو کی اب ہو چکا تھا ہاں اسے اس بات کا برا تو لگا تھا کہ ایسے کوئی کیسے کسی کی فیلنگ کے ساتھ کھیل سکتا ہے پر اس سے زیادہ برا اسے اس بات کا لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس لڑکی سے اب کبھی بات نہیں کر پائے گا زندگی میں پہلی بار اسے کسی لڑکی سے بات کر کے اتنا اچھا لگا تھا اس کی زندگی میں یہ پہلی لڑکی تھی جس سے بات کرتے وقت وہ بلکل بھی ڈرہ نہیں تھا تو یہ رونگ نمبر کہیں نہ کہیں اس کے لیے بلکل رائٹ نمبر تھا اور اس بات کو وہ کچھ ہی دنوں میں بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا تو اب دیکھنا بس یہ تھا کہ یہ رونگ نمبر اس کے لیے رائٹ نمبر بنے گا یا نہیں اور ان کی یہ باتیں ان کا یہ رشتہ بس یہیں ختم ہو جائے گا یا آگے بھی بڑھے گا اب آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور آگے اس کہانی میں کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اگر آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور آگے ایسی اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پسکرائب کیجئے اور پسکرائب کیجئے بیڈیو 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 زندگیو بیڈیو آمی شیریہ بیڈیو